ایشیا میں یوں تو بہت سے سیاحتی مقامات موجود ہیں لیکن سری لنکا اپنے قدرتی محول اور منفرد ثقافت کی وجہ سے اکثر سیاہوں کی توجہ کا مرکز رہتا ہے یہاں کے خوبصورت دہی علاقوں میں کسان اپنی فصلوں کی حد سے زیادہ دیکھ بھال کرتے ہیں کیونکہ ہاتھیوں کے غال کھیتوں کی فصل تباہ کرنے میں چند منٹ بھی نہیں لگاتے لیکن دوہزار اکیس میں یہ کسان مزید سخت حالات کا سامنا کرنے پر مجبور ہو گئے تھے انہیں سری لنکا کو ہر طرح سے قدرتی طور پر تیار کی گئی ذریع اجناس فراہم کرنے والا پہلا ملک بنانے کی ذمہ داری سومتی گئی تھی کیونکہ دوہزار اکیس کے آوائل میں سری لنکن حکومت انتہائی ضروری خادوں کی درامت فوری طور پر بند کرنے کا اعلان کر چکی تھی دوہزار بیس میں کرونا کے باعث لاکڈاؤن کے دوران ضروری اشیاء کی فراہمی میں کمی کے ساتھ خوراک کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنا میں آیا لیکن ذرات کے شعبے میں حکومت کی بد انتظامی بہت بڑے مسئلے کی ایک چھوٹی سی علامت ہے سری لنکا دوہزار بائیس میں مکمل اقتصادی تباہی کا سامنا کر چکا ہے جبکہ صرف دو سال کے عرصے میں اس کے ذر مبادلہ کے سخائر نو آشاریہ دو عرب سے صرف پانچ کروڑ ڈالر کی سطح پر آگئے جو ایک دن کی درامدات کے لیے بھی نہ کافی تھے جبکہ سری لنکا کو قرض کی ادائیگی کے لیے چھے آشاریہ چھے عرب ڈالرز درکار تھے لیکن ایسی صورتحال میں سری لنکا نے بیرونی ادائیگیاں روکنے کا اعلان کر دیا جس کے نتیجے میں اس کے لیے بین الاقوامی قرضوں کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا ملک میں بنیادی ضروریات کا حصول مشکل ہو چکا تھا اور روز مرہ کے کاروبار کا سلسلہ بند ہونے کے قریب تھا سڑکوں پر افرہ تفری اور تشدد کے ایسے واقعات بھی رونما ہوئے جو تیس سالہ خوفنا خانہ جنگی کے بعد سے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے لیکن سری لنکا اس صورتحال کا شکار کیسے ہوا مستقبل میں مزید کون سے مسائل پیدا ہونے کا امکان ہے اور باقی دنیا کے لیے سری لنکا کی یہ صورتحال کیا مانی رکھتے ہیں ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین دستاویزات کے تحت سری لنکا غریب ملک نہیں ہے اقوام متحدہ کے مطابق مشرقی یورپی ممالک ترقی میں اس کے حریف ہیں جبکہ سری لنکا کی فیکس پیداوار انڈونیشیا مصر اور جنوبی افریقہ سے بھی زیادہ ہے اور محل وقوع کے لحاظ سے یہ ملک اہم عالمی شپنگ لینڈ پر واقع ہے ناظرین سری لنکا کالی چائے کا دنیا میں چوتھا سب سے بڑا سپلائر اور قدرتی ربر مسالہ جات اور قدرتی دھاتوں کا بڑا برامت کنندہ ہے گزشتہ دو دہائیوں سے یہ ملک جنوبی ایشیا میں تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک میں شامل رہا ہے سری لنکا کو قدرت نے خوبصورت مناظر شاندار ساحلوں اور دنیا کی مشہور جنگلی حیات سے نوازا ہے یہی وجہ ہے کہ سری لنکا نے سیاحت میں بڑے پیمانے پر اروج حاصل کیا جس کی بدالت اس کی معیشہ تیزی سے ترقی کرتی رہی دو ہزار نو سے دو ہزار اٹھارہ تک جاری رہنے والی خانہ جنگی کے بعد سری لنکا جانے والے سیاہوں کی تعداد میں ہر سال پانچ گناہ اضافہ ہوا جس سے بڑے پیمانے پر غیر ملکی ذر مبادلہ بھی حاصل ہوتا رہا سری لنکا ایک چھوٹا ترقی پذیر ملک ہونے کے ناتے بہت سی اشیاء دوسرے ممالک سے درامت کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی سنت کو تجارتی خسارے کا سامنا رہتا ہے دنیا کی دیگر بہت سی قومیں بھی بڑے تجارتی خسارے کا شکار ہیں مثال کے طور پر امریکہ چھے سو ارب ڈالر مالیت کی اشیاء کا تجارتی خسارہ برداشت کرتا رہا ہے لیکن سری لنکا امریکی ڈالر نہیں بلکہ سری لنکن روپے پرنٹ کرتا ہے متحدہ ارب امارات سے تیل خریدنا ہو یا چین کو چائے فروخت کرنی ہو تجارت کے لیے روپیا نہیں بلکہ ڈالر استعمال کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ سری لنکن حکومت کے لیے ڈالر کی وصولی اور ادائیگی میں توازن برقرار رکھنے کی اشد ضرورت ہے اس صدی کی پہلی دہائی سے سیاحت نے سری لنکا کی ترقی غیر ملکی کرنسی کی فراہمی سرکاری اخراجات اور اس کی درامدات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا لیکن پھر دوہزار انیس میں یہ ملک ایک انتہائی مشکل وقت کا سامنا کرنے پر مجبور ہو گیا دوہزار انیس میں عیسائیوں کے تہوار ایسٹر کے موقع پر بڑے پیمانے پر دہشتگردی نے سری لنکن قوم کو ہلا کر رکھ دیا جس کے نتیجے میں سیاہوں کی ماہانہ تعداد دو لاکھ چوالس ہزار سے کم ہو کر صرف اڑتیس ہزار رہ گئی اور اس طرح ملک میں غیر ملکی ذریب مبادلہ کی آمد کو بھی شدید نقصان پہنچا معاشی جمعود اور سماجی بیچینی میں اضافے کا خطرہ بڑھ گیا اور ایسے میں ملک کی باگڈور طاقتور شخصیت گوتابایا راجہ پاکسہ کو سوپتی گئی جنہوں نے سال دو ہزار پانچ سے دو ہزار پندرہ تک وزیر دفاع کے طور پر ملک سے خانہ جنگی کا خاتمہ کیا تھا گوتابایا راجہ پاکسہ کی سیاسی جماعت نے پارلیمنٹ میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی اور انہوں نے اپنے بھائی کو ملک کا وزیر آزم مقرر کر دیا دو تہائی اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد صدر کے عہدے پر فائز گوتابایا راجہ پاکسہ نے ملک میں نیا آئین متعارف کروایا جس سے انہیں وزراء اور ججوں سمیت کئی آلہ سطحی اہدداروں کی تقرری کا اختیار حاصل ہو گیا صدر کی جانب سے ملک کے اہم اہدوں پر رشتہ داروں کو ترجی دی گئی جس سے ملک میں طاقت کا توازن بگڑنے لگا سیاحت کی بدحالی کم کرنے کے لیے انتہائی غیر ذمہ داری سے ٹیکس کی شراح میں کمی کر دی گئی اور بڑے پیمانے پر کرنسی نوٹ چھاپنا شروع کر دی گئے ان اقدامات کے نتیجے میں حکومتی آمدنی میں نمائع کمی آ گئی بجٹ کے خسارے میں اضافہ ہو گیا اور غیر ملکی ذر مبادلہ کے زخائر کم ہونا شروع ہو گئے لیکن یہ سری لنکا کی بدقسمتی کا آغاز تھا سال دوہزار بیس کے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سری لنکا کی تمام سنتوں میں سب سے زیادہ سیاحت متاثر ہوئی دوہزار انیس کی دہشتگردی کے نتیجے میں سیاہوں کی تعداد میں کمی مختصر مدد کے لیے تھی لیکن عالمی وبا کے بعد سری لنکا عوام کے دلوں میں ترقی کی امیدیں دم توڑنے لگیں ذر مبادلہ کے زخائر میں تیزی سے کمی آنے لگی اور حکومت کی جانب سے ڈالر کی شرائط ابادلہ دو سو روپے مقرر کرنے کے بعد صورتحال مزید بگڑتی چلی گئی ایک آزاد اور غیر مربوط مارکٹ میں دو کرنسیوں اور ان کے تبادلے کی شرح کا تعاین ان کی طلب سے کیا جاتا ہے سری لنکا کی سیاحت میں سست روی نے کرنسی کی مانگ کو بھی کم کر دیا جس سے امریکی ڈالر کی شرح تبادلہ مزید بڑھنے اور اس کے نتیجے میں درامدی اخراجات میں بھی مزید اضافے کا خدشہ تھا جس سے روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں بھی بلند ہو سکتی ہیں خوراک اور بجلی جیسی بنیادی ضروریات مہنگی ہونے پر ملک میں سیاسی انتشار کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور حکومت اس سے بخوبی واقف تھی ڈالر کی شرح تبادلہ کو ایک مخصوص سطح پر قائم رکھنے کی غرض سے انہیں روپے خریدنے کے لیے ذرہ مبادلہ خرچ کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ دونوں کرنسیوں کی طلب بہتر ہونے سے ڈالر کی شرح تبادلہ کو دو سو روپے پر برقرار رکھا جا سکتا تھا اس طرح افراد زر میں بھی تیزی سے کمی لائی جا سکتی ہے لیکن اس مقصد کے لیے حکومت کو غیر ملکی زخائر میں سے بہت زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سری لنکا میں یہ صورتحال رامائی شکل اختیار کر چکی تھی دوہزار اکیس میں ذرہ مبادلہ کے زخائر نو آشاریہ دو ارب ڈالر سے کم ہو کر صرف ایک آشاریہ چھے ارب ڈالر رہ گئے یہی وجہ تھی کہ حکومت نے تجارتی خسارہ کم کرنے کی امید میں تھاد کی درامت پر پابندی جیسی عجیب و غریب پالسیاں نافذ کر دیں اس پابندی کے نتیجے میں سری لنکا کو آگینک بنانے کا دعویٰ صرف سنگین صورتحال کو چھپانے کا ایک طریقہ تھا اس لیے کچھ عرصے بعد یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا کیونکہ اس کے نتیجے میں غزائی اشیاء کی پیداوار میں پچاس فیصد کمی آ چکی تھی سری لنکا پہلے ہی دیوالیہ پن کی طرف گامزن تھا لیکن پھر اسے آخری دھچکہ لگا دوہزار بائیس کے عوائل میں روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا اور سری لنکا جو اس تنازے سے چار ہزار میل دور واقع ہے بدترین معاشی حالات میں گھر گیا روس اور یوکرین دنیا میں گندوں کے سب سے بڑے برامت کنندگان ہیں جبکہ روس پیٹرولیم کا دوسرا بڑا ایکسپورٹر بھی ہے اس جنگ کے تنازر میں مغرب نے روس پر بڑے پیمانے پر پابندیاں آئیت کر دی جس کے بعد سری لنکا میں درامدی خوراک اور ایندھن کی لاغت آسمان کو چھونے لگی روسی حملے کے صرف ایک ماہ بعد سری لنکا حکومت ڈالر کی شرائط ابادلہ کو برقرار رکھنے میں ناکام ہو گئی اور چند ہی دنوں میں سری لنکا روپے کی قدر میں تیس فیصد کمی آ گئی اس نقصان کے نتیجے میں صرف ایک ماہ بعد سری لنکا کے غیر ملکی زخائر سفر کے قریب پہنچ گئے جبکہ غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی کے لیے اسے عربوں ڈالرز درکار تھے یہی وجہ تھی کہ اسی سال 12 اپریل کو سری لنکا نے غیر ملکی ادائیگیاں روکنے کا اعلان کرتے ہوئے قرضوں کی شرائط پر دوبارہ باتچیت کی کوششوں کا آغاز کر دیا جب آئی ایم ایف کی جانب سے قرضوں پر دوبارہ گفتو شنید کی جاتی ہے یا بیل آؤٹ فراہم کیا جاتا ہے تو اسے اس یقین دہانی کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ امداد مختصر مدت کے لیے ہوگی تاکہ متاثرہ ملک اپنے قرضوں کی ادائیگی کر سکے اس وقت سری لنکا میں بنیادی ضروریات بہت مہنگی ہو چکی تھی بازار میں ضروری اشیاء آتے ہی ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جاتی تھی کیونکہ لوگوں کو خدشہ تھا کہ شاید کل اس چیز کی قیمت مزید بلند ہو جائے حکومت توانائی کی درامت میں کمی کے لیے بڑے پیمانے پر لوڈ شیڈنگ کا طریقہ ایکار اپنا چکی تھی لیکن اس اقدام نے سری لنکن سنت کو مفلوج کر دیا سری لنکا کے لوگ صرف ایک سال پہلے کاریں خرید رہے تھے جدید سہولیات تک رسائی حاصل کر رہے تھے اور تیزی سے ترقی پذیر ملک میں عام زندگی گزار رہے تھے لیکن آج انہیں یقین نہیں ہے کہ وہ کل کھانا خرید سکتے ہیں آج سری لنکا میں ذرہ مبادلہ کے زخائر تین آشاریہ پانچ آٹھ ارب ڈالر ہو چکے ہیں اور عوام کو امید ہے کہ ان کا ملک ایک بار پھر ترقی کی سیڑھی پر قدم رکھ دے گا کسی بھی معیشت اور اس کی قوم کی مضبوطی کو دولت کے بجائے اس کی کمزوریوں سے نہ پا جانا چاہیے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں موسیقی